عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہمیشہ تھوکتے رہتے ہیں روزے کی حلق میں تھوکتے رہتے ہیں مطلب یہ سوچتے ہیں کہ تھوک کا جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے جو تھوک جو ہمیشہ ہماری حلق میں بنتا رہتا ہے جو تھوک اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ توٹ جائے گا یا ان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ تھوک حلق سے اندر نہ لیں آپ تھوک کو ہمیشہ تھوکتے رہیں تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا توٹ جائے گا تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کیا ہدایت دینا چاہیں گے دیکھئے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز مشکل کا باعث ہوگی ایک تو آدمی کلفت میں مقتلح ہو جائے گا کہ ہمیشہ وہ تھوکتا رہے اس لئے کہ یہ مادہ ایسا ہے کہ یہ رتوبت موں سے ہمیشہ خارج ہوتی رہتی نکلتی رہتی ہے موں کے اندر اب وہ بار بار تھوکتا رہے گا تو کہاں تھوکے گا اگر کہیں سہرہ اور بیابان میں ہے تو چلو ٹھیک ہے گنجائش ہے کہ یہ آدمی چلو وہاں نہیں لیکن اگر وہ لوگوں کے درمیان میں ہے اور بار بار اگر یہ قیفیت کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اسے تکلیف ہوگی اس کی اس حرکت کو لوگ نہ پسند کریں گے کہ بھئی یہ کیسا آدمی ہے بار بار یہ تھوکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں نہیں چاہتا اسی لئے روزے کی متعلق جو آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا ہے اپنے بندوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے اب یہ کوئی آدمی اگر کہہ لے تو بچاروں مشکل میں پڑ جائے گا ہمیشہ وہ تھوکتا رہے گا نہ اپنے آفس میں رہ سکتا ہے اور کوئی کل سرہ کام کر سکتا ہے یعنی ہمیشہ انسان جو پرشانی محسوس کرے گا اس وجہ سے میری یہ نصیحت ہے ایسے لوگوں کو کہ شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں کو ابرتائیں اور اسی میں ان کے لئے خیر اور ان کے لئے آفیت ہے